آج اس عثمان مرزا جیسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ڈی چوک پہ الٹا رٹکا کر الٹا رٹکا کر وہ جو ایک ہمارا قانون بار رہا ہے میں میڈیا پہ کہہ نہیں سکتا اس قسم کے قانون کو امپلیٹمنٹ کیا جائے وہ فنکشن ہی ختم کر دیں ان کا وہ فنکشن ہی ختم کر دیں جس سے وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کو اس قسم کا کام کر کے الٹا رٹکا کر ڈی چوک کے اوپر سات آٹھ دن اس کو پتھر مارے جائیں اسلامی شریعت کے مطابق اس کو سدا دی جائے اس کو سنسار کیا جائے اس کو وہاں کھڑے ہو کے آنے جانے والا بندہ بٹے مارے بٹے مار مار کے اس کو جہنم واصل کر دیں ہمارا قانون کدھر سویا ہوا ہے ہماری یہ سپریم کورٹ ہماری یہ ہائی کورٹ مازد کے ساتھ میں ان ججس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ کسی کی بیٹی تھی کل کو ہماری میری بیٹی ہو سکتی ہے کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے میری بیٹی ہو سکتی ہے کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے ججس صاحب آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایسی ایکزمپل بنائی جائے کہ دوبارہ کوئی بندہ اس قسم کا کام کرنے کی جرت نہ کرے اور وہ اپنی آنی والے نسلوں کو بتائے کہ خدا کا واسطہ باہر چلتی لڑکی کو یا کسی کو گھر بلا کر اس قسم کا کام نہ کیا جائے میں اپنے قانون کے داروں سے کہنا چاہے ہکا کہ خدا کا واسطہ جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے کسی کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے تو یہ سوچ کر کام کریں کہ یہ ہماری بیٹی ہے یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے یہ ہماری بچی بھی ہو سکتی ہے تو اس قسم کی سوچ کو آگے رکھیں اس کے پاس یہ ایک ویڈیو نہیں تھی معذرد کے ساتھ اس کے پاس چودہ سولہ ویڈیو ہیں اس قسم جی وہ پتہ نہیں پہلے کہ وہ پندرہ ویڈیوز کدھر ہیں یا وہ چودہ ویڈیوز کدھر ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتا رہا ہوگا ان کو یوز کرتا رہا ہوگا اپنے گندے فیل کے لیے استعمال کرتا رہا ہوگا معذرت کے ساتھ ہماری ہر دگہ پیسے چلتا ہے اس قانون کو انہوں نے اپنی میں معذرت کے ساتھ اپنی لونڈی سمجھا ہوا ہے یہاں پر ہر چیز بکتی ہے میرے بھائی مالکم السلام ہمارے اس معاشرے میں اتفاق ایسا ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں یہ تو ایک واقعہ جو آپ کے سامنے آگیا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کمپلینز آتی ہیں کسی کے گیسٹ آوز میں کیمرہ لگا ہوا ہے کسی کے ہوتل کے روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے حتیٰ کہ یہاں پر مالز کے اندر جو چینجی روم ہے ان کے اندر بھی کیمرہ لگے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا کیس ہے جو ہمارے سامنے آگیا اب ہم اس کے پر ایکشن کریں اور یہ کیس آج کے نہیں ہے چھ سات مہینے پرانی کی ویڈیو ہے اور یہ اب سامنے آئی ہے اور اس کے پر ہم نے ایکشن لے لیا پہلی فرصت میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن دوست جو بھی ہیں وہ اپنے بہنوں کا اپنے بھائیوں کا خیال کریں ہمارے والدین جو ہیں وہ ایسی اپنے اولاد کے اوپر نظر رکھیں ان کو کنٹرول کریں ابھی جیسے عمران خان نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا اس کو بہت زیادہ اشیو بنایا گیا اپوزیشن کی طرف سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیان کس طرح کا ہے انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے ایسی ڈریسنگ نہیں کرنی چاہیے جو اسلام میں اجازت نہیں دیتا دیکھیں اسلام نے تین چیزیں ہمیشہ پردے میں رکھی ہیں ایک ہم قرآن پاک رکھتے ہیں اگلاف کے اندر ایک ہم خانہ کعبہ رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم غلاف ڈالتے ہیں ایک آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تین چیزیں اسلام میں ہیں جن کا پردہ ہے آج اگر یہ پردہ عام ہو جائے جو جیسے معاشرے میں پردہ عام ہو جائے گا تو یہ برائیاں خود ہی کم ہو جائیں گے جہاں تک بات کی عثمان مرزا کی عثمان مرزا جیسے کریکٹر اس ملک میں جیسے کہ اب یہ پکڑا گیا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی مجھے پتہ لگایا کہ وہ پہلے انگیجمنٹ تھی ان دونوں لڑکے لڑکیوں کی اور ابھی انہوں نے میں نے سنایا کہ آج کل میں یا میخل دو تین دن پہلے انہوں نے کوئی نکاح کر لیا وہ شادی کے بندن میں باندھ گئے لیکن جو بدنامی ان کے ساتھ چلی گئی ہے وہ اس کا ہم کیا کریں گے اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے عثمان مرزا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ انوالز تھے وہاں پر ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو ایسی سزا دی جائے اور ایسی جگہ پر لاکر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے کیسز پکڑتے ہیں پھر وہ خموش ہو جاتے ہیں پھر وہ کیسز ایسا ایسا ڈاؤن ہو جاتے ہیں سرمایہ دار طبقہ جیت جاتا ہے قانون خرید کے گھر بیٹھ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس لڑکا لڑکی کی اگر بیان آ گیا کہ ہم نے ماف کر دیا پھر ہم کیا کریں گے سٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے کیسز میں سٹیٹ کو چاہیے ایسے کیسز میں سٹیٹ خود مدعی بنے سٹیٹ اس کے اندر انٹی ٹررس کی دفعہ ڈالے اس کے اندر دہشتگردی کی دفعہ ڈالے تاکہ مدعی کے پاس یہ اختیار ہی نہ رہے کہ وہ اس سے صلاح کر لے کل کو وہ ہو سکتا ہے ان پر پریشر ڈالے سرمایہ دار لوگ ہیں پریشر ڈالتے ہیں پریشر ڈال کے پیسہ دے کے لے کے یا جان کی دھمکی دے کر بڑی بڑی چیزیں وہ سندھ میں جتوئی ایک لڑکا تھا وہ شارک لڑکا تھا اس کے کیس کا کیا بنا مجھے بتائیں کانگ ہے حالانکہ اس کے والد صاحب حاضر ڈیوٹی ڈی ایس پی تھے لیکن ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گے اور وہ آج بھی جیل کے اندر تھنڈیاں وائیں کھا رہا ہے ایسی کے اندر بیٹھا ہے لڑکا جس نے سرعام اس کی بہن کو چھیڑا گیا اس لڑکے نے غیرت دکھائی اس کے جا کے گریبان پکڑا اس نے سرعام اس کو گولیاں مار دیں ہمارا قانون کدھر سویا ہوا ہے ہماری یہ سپریم کورٹ ہماری یہ ہائی کورٹ معذرت کے ساتھ میں ان ججز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ کسی کی بیٹی تھی کل کو ہماری میری بیٹی ہو سکتی ہے کل کو آپ کی بہن ہو سکتی ہے میری بہن ہو سکتی ہے کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے جج صاحب آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایسی ایکزمپل بنائی جائے کہ دوبارہ کوئی بندہ اس قسم کا کام کرنے کی جرت نہ کرے اور وہ اپنی آنی والی نسلوں کو بتائے کہ خدا کا واسطہ باہر چلتی لڑکی کو یا کسی کو گھر بلا کر اس قسم کا کام نہ کیا جائے سر اس درندے اس جانور نماز شہس عثمان مرزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس نے گراؤنی حرکت کی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں عثمان مرزا نے تو جو حرکت کی ہے اب میں اس میں آپ کو کیا کہوں نشے میں تھا شراب پی بی تھی پیسے کا نشا تھا پھر اگر کانون کی امپلیٹیشن ہو کانون کی امپلیٹیشن ہو ایک ملک میں دیکھیں ہمارا سرمایہ دار کیوں اتنی بدماشیاں کرتا ہے ہمارا جو ایک طبقہ ہے ایک خاص طبقہ ہے جو یہ بدماشیاں کرتا ہے کبھی کسی کی بیٹی کو چھیڑ دیا کبھی کسی کی بہن کو چھیڑ دیا کبھی اب اس کے پاس یہ ایک ویڈیو نہیں تھی مازد کے ساتھ اس کے پاس چودہ سولہ ویڈیو ہیں اس کی سمجھی وہ پتہ نہیں پہلے اب وہ پندرہ ویڈیوز کدھر ہیں یا وہ چودہ ویڈیوز کدھر ہیں وہ ان کو بلیک میل کرتا رہا ہوگا ان کو یوز کرتا رہا ہوگا اپنے گندے فیل کے لیے استعمال کرتا رہا ہوگا وہ تھانے میں منتھلی بھی جمع کراتا ہوگا ہمارے مازد کے ساتھ ہماری ہر جگہ پیسے چلتا ہے اس قانون کو انہوں نے اپنی مازد کے ساتھ اپنی لونڈی سمجھا ہوا ہے پیسوں کے ذریعے آپ اس کو خرید لیں پیسوں کے ذریعے آپ اس کو یہ میڈیا پہ آگیا ہے نا کیس اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا نہیں تو وہ قریب لڑکی وہ قریب لڑکا چھ مہینے سے چھپ تھے کیوں چھپ تھے اس لیے چھپ تھے کہ وہ سرمایہ دار تھا اس کی جیب میں تھانہ تھا اس کی جیب میں پولیس تھی اس کی جیب میں وکیل تھے اس کی جیب میں ہر چیز یہاں پر ہر چیز بکتی ہے میرے بھائی یہاں پر قانون بکتا ہے یہاں پر دام تو لگائیں یہاں پر سب کچھ بکتا ہے میں وہ شیئر کہنا نہیں جاتا کنٹیمپرو کورٹ میں آ جاتا ہے مطلب یہاں ہر چیز بکتی ہے آج اس عثمان مرزا جیسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ڈی چوک پر الٹا رٹکا کر الٹا رٹکا کر وہ جو ایک ہمارا قانون بر رہا ہے میں میڈیا پر کہہ نہیں سکتا اس قسم کے قانون کو امپلیٹمنٹ کیا جائے اس کو اس کو وہ جو قانون ابھی ہمارا امپلیٹمنٹ مطلب ہماری پارلیمنٹ اس کے حاک میں آ رہی ہے نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا فواج چودری صاحب نے بھی کہا ہے شیری مزاری نے بھی کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کا وہ فنکشن ہی ختم کر دیں ان کا وہ فنکشن ہی ختم کر دیں جس سے وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کو اس قسم کا کام کر کے الٹا رٹکا کر دیچ اوک کے اوپر سات آٹھ دن اس کو پتھر مارے جائیں اسلامی شریعت شریعت کے مطابق اس کو صدا دی جائے اس کو سنسار کیا جائے اس کو وہاں کھڑے ہو کے آنے جانے والا بندہ بٹے مارے بٹے مار مار کے اس کو جہنم واصل کر دیں میں بس یہ کہنا چاہوں گا میں اپنے قانون کے داروں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے کسی کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے تو یہ سوچ کر یہ سوچ کر کام کریں کہ یہ ہماری بیٹی ہے یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے یہ ہماری بچی بھی ہو سکتی ہے ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے تو اس قسم کی سوچ کو آگے رکھیں باقی جگہ پر آپ نے جیسے کام کرنا ہے کریں لیکن اگر جب اس قسم کے معاملے آئیں تو قانون کو امپلیمنٹ کریں قانون کو طاقتور بنائیں خان صاحب شروع سے آپ نے دیکھا ہے بڑے اسلامی پسند خان صاحب ہیں پہلے ان کو طالبان خان بھی لوگ کہتے تھے اب جب انہوں نے ایک بیان دیا پردے کے حوالے سے تو ہماری نام نہاد اپوزیشن نے جن کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کیا بات کیا اس نے یہ بات کیا ہے کہ بہن بیٹی کو پردہ کرایا جائے جس معاشرے میں پردہ زیادہ ہوگا ماں برائی کم ہوگی خان صاحب نے کہا اس کو ایکزمپل بنانے کا خان صاحب اس کو ایکزمپل بنائیں گے کیونکہ خان صاحب کا ایک ویجن رہا ہے کہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو توڑ تک لازمی پچھاتے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا ابھی پانچ منٹ پہلے ایشو سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا ابھی مریم نواز شریف اور مریم مورنگ زیب اور یہ عظمہ بخاری کھڑے ہوئے تھے کشمیر میں تقریریں کر رہے تھے جب جندال آیا تھا جب انہوں نے ان کو بغیر بیزے کے مری لے گئے تھے پاکستان میں گھماتے رہے ہیں اپنے مفاد اپنے بزنس کے لیے تب ان کو کشمیر یاد نہیں آیا تھا آج تک انہوں نے عثمان مرزا کے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا امران خان کا بیان آ گیا نا انہوں نے کیا بیان دیا انہوں نے کوئی انہوں نے بقاعدہ انسٹرکشن کی آئی جی کو کی ہے شیخ خشید صاحب کو کہا ہے منسٹر آف انٹیریر جو آج کل وزیرہ داخلہ ہیں ان کو کہا ہے کہ اس کیس کو خود دیکھوں گا میں خود دیکھوں گا مجھے ڈیلی بیسنس پر رپورٹ چاہیے لیکن ہمارے جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ پردے کے خلاف ہیں وہ پردے کو سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ بری چیز ہے ہماری مرضی اہم کریں نہ کریں جب اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز فرما دی کہ پردہ عورت نے کرنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امت المومنین نے جتنا بھی امت ہماری جو مائیں بہنیں تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی انہوں نے ہمیشہ پردہ کیا کیا یہ ان سے افضل ہیں ناوز بللہ کہ یہ ان کی بات کو نہیں مانتے اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ میرا جسم میری مرضی کی وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ جو لوگ میرا جسم میری مرضی کو پرموٹ کر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جسم ہمارا ہے حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بس میں کیا ہے فرمایا علی ایک پیر اٹھاؤ ایک پیر اٹھایا فرمایا علی دوسرے پیر اٹھاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نہیں اٹھے گا فرمایا یہ تو نے پہلا قدم اٹھایا یہ بھی اللہ کی مرضی سے اٹھایا ہے اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو تیرا یہ پہلا پیر کون کس کو کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا یہ جو پہلا قدم بھی اٹھا ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے یہ کون ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی کرنے والے یہ کدھر سے اٹھ کے آگئے ہیں جب ایسے لوگ معاشرے میں پڑیں گے تو ایسے واقعات ہوں گے معذرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے پہلے ان کو روکنا ہے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے ٹائم لگتا ہے چالیس چالیس سال پچاس چاس سال لگیں ابھی دو سال ہوئے تین سال ہوئے لوگ کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست کدھر ہے تو مدینہ کی ریاست یہی ہے کہ جو طاقتور طبقہ تھا وہ باہر بیٹھا ہوئے آج وہ باہر بیٹھا ہوئے وہ ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہے وہ کہتا ہے ہم نے موٹر وے بنائی یہ دیکھ لیں ہم نے فلانی چیز بنائی ہم نے بجلی گھر لگائے وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے یہ بھی لگائے ہم نے یہ بھی لگائے ہم نے یہ بھی لگائے جب ان سے سوال ہوتا ہے فلیڈ کی در سے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کتری نے دے دیئے وہ فتری نے دے دیئے وہ مریم نواز کہتی ہے میری لندن میں کہا پاکستان میں میں ایسے کرپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میں آج یہ جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں بلکہ جو لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں میں ان کے سامنے جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں اے یا اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ملک کو اگر جس کسی سیاستدان نے بیروکریٹ نے ہماری سیول سوسائٹی نے جس نے بھی نقصان بچایا اس کو اور اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما جن عالموں نے اس ملک کو نقصان بچایا ان کو بھی تباہ و برباد فرما ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما یہ دعا یا اللہ ہم آج ہم ترے سے کہا رہے ہیں کہ ایسے سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو نقصان بچایا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں چاہے وہ نون لیگ سے ہیں چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں ایم کیم سے ہیں دنیا کے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ چاہے بیروکریسی ہے جس نے حرام کھایا اس ملک کا نقصان بچایا ہے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما اور ان کو اس دنیا میں دکھا کہ حرام کھا کر کس طرح پلے جاتے ہیں اور پھر کس طرح سزائیں ملتی ہیں